وینس فیچر ٹائم وینس ایج ڈی ٹی وی کے ناظرین کو میزبان نور جی کی طرف سے اسلام علیکم ناظرین آج کا پروگرام ہے لطا منگیشکر کے بارے میں سروں کی ملکہ لیجنری گلوکارا لطا منگیشکر جن کا حال ہی میں چھے فروری دوہزار بائیس کو بانوے سال کی عمر میں انتقال ہوا ناظرین لطا منگیشکر ایک شخصیت کا ہی نام نہیں بلکہ یہ ایک اہد کا نام ہے ایک زمانہ ہے انہوں نے کام تو بھارتی فیلم انیسٹری میں زیادہ کیا مگر ان کا فن دنیا کے ہر فرد کے لیے تھا پیار کا پیغام سکون کی دوہ انسانیت کی آواز دل کا درد خوشیوں کا امبار کیا کچھ نہ تھا ان کی آواز میں لطا منگیشکر ایک شاندار پسے پردہ گلوکارا ہونے کے علاوہ متعدد فلموں کی پروڈیسر اور موسیقار بھی تھی البتہ ان کی بنیادی شناخت ایک گلوکارا کی ہی رہی ہالی وٹ کے سو سال میں سے ستر سال تو صرف لطا جی کے ہیں لطا منگیشکر کی آواز صدا بہار تھی جب بھی گانے کے لیے ہوا کے دوش پر آئیں سننے والوں کو لگا ہی نہیں کہ یہ کوئی عمر رسیدہ گلوکارا ہے ان کی آواز کی تازگی اور توانائی نے بڑے بڑے گلوکاروں کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے ہر دور کے استادوں سے فیض پایا لطا کی آواز میں جو جادو تھا وہ سننے والوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا تھا دنیا کے ہر اس کونے میں جہاں اردو ہندی بولی اور سمجھی جاتی ہے لطا کے مدہ موجود ہیں ان کی کٹھن زندگی کسی پینٹنگ کے معنی بہت سارے رنگ شامل رہے انہوں نے ان کے عظیم فنی سفر کو مکمل کرنے میں اپنے اپنے اہم حصوں کا کردار ادا کیا لطا جی کی پیدائشی فنکار گھرانے میں ہوئی لطا منگشکر 28 ستمبر 1939 کو بھارت کے شہر اندور میں پیدا ہوئی ان کا پیدائشی نام ہیما تھا مگر فلمی دنیا میں وہ لطا کے نام سے مطارف ہوئی یہ نام انہوں نے ایک ناٹک کی کردار سے لیا تھا جس کو ان کے والد نے اسٹیج کیلئے پیش کیا تھا ان کے والد پنڈیت دینانات منگشکر تھیٹر کے پیشکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے گلوکار بھی تھے دینانات منگشکر بھی ایک عوصت طبقے کے گلوکار اور اداکار تھے چنانچہ لطا بھی گلوکاری کی طرف مائل ہوئی جب ان کے والد کے ایک شاگرد نے ریاض کرتے ہوئے غلط سور لگایا تو ننی لطا نے غلطی کی نشاندہی کی اس کم عمری کی ذہانت کو والدین نے بھاپ لیا اور ان کو موسیقی کی تربیت گھر سے ملنے لگی لطا نے نو سال کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ پہلی مرتبہ اسٹیج پر ہی گائیکی کا مظاہرہ کیا آگے چل کر ان کی پیروی میں دیگر بہن بھائیوں نے بھی موسیقی کی دنیا میں قدم رکھا بالخصوص آشا بوسلے نے بھی اپنے بہن کی مانن خوب شہرت سمیٹی اور دنیا بھر میں اپنی آواز کا رنگ جمعایا ان کے والد چونکہ تھیٹر اور نوٹنگ کی پارٹی سے وابستہ تھے اس وجہ سے انہیں قریا قریا گاؤں گاؤں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کیلئے گھومتے رہنا پڑتا تھا اس مسافت میں لطا منگشکر اور ان کے اہل خانہ نے خانہ بدوشوں کسی زندگی بھی گزاری لطا شروع میں اپنے والد کے ساتھ اسٹیج پر کلاسیکل گائے کرتی تھی ان کے والد ڈرامے میں جو گاتے تھے وہ بھی کلاسیکل ہی ہوتا تھا ان کے والد کی ایک ڈراما کمپنی تھی اور اس میں ان کا بہت بڑا نام تھا اس کے علاوہ بھی ان کے اسی طرز کے پروگرام ہوتے تھے جیسے کوئی بیٹھک ہوتی تھی یا کوئی جلسہ اس میں لطا اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کے گائے کرتی تھی اور کلاسیکل گائے کرتی تھی زیادہ یہ انہیں بہت پسند تھا انیس سو بیالیس میں جب ان کے والد دین آنات منگشکر کی وفات ہوئی تو پوری فیملی کی ذمہ داری لطا پر ہی آن پڑی لطا منگشکر کے لیے گھر اور فن کے چولے میں آگ برابر جلائے رکھنا ایک کٹھن کام تھا لیکن انہوں نے پھر بھی زندگی پر اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا اس نازک وقت میں فلمی ہدایتکار و ادھکار ماسٹر ونائک نے ان کو سہارا دیا اپنے والد دین آنات منگشکر کے انتقال کے بعد باقاعدہ گلوکاری شروع کر دی تھی لطا نے والدہ چار بہنیں اور ایک بھائی لطا کے مطابق والد کی وفات کے بعد مجبوراً فلموں میں ادھکاری کے لیے آنا پڑا اور ابتدا میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے کردار نبھائے لطا منگشکر نے بارہ سال کی عمر میں پہلی مرتبہ ایک مراتی فلم کیتی حسال سے اپنے فنی سفر کی ابتدا کی اس فلم میں اپنی آواز کا جادو جگانے کے ساتھ ساتھ ادھکاری بھی کی وہاں سے پھر جن لوگوں نے انہیں گاتے ہوئے سنا وہ انہیں بار بار بلاتے اور سنتے اس طرح وہ فلم گلوکاری کے دنیا میں آئیں اس کے لئے پہلے کولا پور گئیں اور پھر وہاں سے بمبئی چلی گئیں بمبئی جانے کے بعد لطا نے فلموں میں پلائی بیک سنگرن شروع کی سن انیس سو تین تالیس میں چودہ سال کی عمر میں لطا منگشکر کولا پور سے بمبئی تھیٹر فیسٹیول میں شرکت کے لئے آئیں وہاں ان کے چچا ناراض ہو رہے تھے کہ یہ لڑکی ان کے بھائی کا نام خراب کر رہی ہے کہاں پنڈی دینہ نات منگشکر جیسا گلوکار اور کہاں یہ لڑکی یہی فکر ان کی پھپی اور پھپا کو بھی ہو رہی تھی کہ لطا دھنگ سے نہیں گا پائے گی یہ سب سن کر لطا دل برداشتہ ہو گئی اور رونے لگیں دوسری طرف ان کی خالہ نے یہ کہہ کر ان کی حوصلہ افضائی کی کہ کسی بھی طرح سے اداس ہونے کی ضرورت نہیں صرف اپنے پتا کو یاد کرو وہ ہی تمہیں صحیح راہ دکھائیں گے اس دن انہوں نے اچھا پرفارم کر کے اپنے والد کی نام کی لاج رکھ لی اور اس دن کے بعد سے لطا خواب میں اپنے والد کو دکھا کرتی تھی جو ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے یہ وہ دور تھا جب فلموں میں گیتوں کا رواج کم کم ہوتا تھا ان کی پتلی آواز ہونے کی وجہ سے گائیکی کے کام ابتدا میں ملنا دشوار رہا مگر وہ پرعظم رہیں اور آخر کار یہ آواز برہ سغیر پاکو ہند کی سب سے مقبول آواز بن کر اُبھری سن چھالیس اور سن تالیس کا زمانہ تھا شروع شروع میں چھوڑی چھوڑی فلموں میں ایک دو گانے گائے کولہ پور میں وہ ماسٹر وینائک کے پاس کام کیا کرتی تھی ماسٹر وینائک نے جب اپنی فلم بڑی ماں بنانے کا ارادہ کیا تو اپنی پوری کمپنی کو لے کر کولہ پور سے بمبئی آگئے جن کے ساتھ لطا بھی آگئی یہی کچھ عرصے بعد ماسٹر وینائک کا انتقال ہو گیا ان کے وفات کے بعد لطا کو ایک بار پھر ایسے لگا جیسے ان کے پاس کچھ بھی نہیں نوکری بھی چلی گئی تھی کچھ بھی نہیں بچا اب دوبارہ سوچا کہ کیا کریں اس دوران کوئی ان کو فلموں میں گانے کے لیے انہیں ماسٹر غلام حیدر صاحب کے پاس لے گیا لطا منگیشکر کو لا فانی گائیکہ بنانے کا سہرہ میوزک ڈائریکٹر ماسٹر غلام حیدر کے سر ہے جن کا تعلق لاہور سے تھا ماسٹر غلام حیدر نے لطا منگیشکر سے پہلے نور جہاں اور شمشات بیگم کو بھی مطارف کروایا تھا ماسٹر غلام حیدر نے ان کی حوصلہ افضائی کی انہوں نے انہیں سنا اور ایک فلم میں ہیرین کے گانے کے لیے انہیں کہا یہیں سے لطا کا نام پھیلنا شروع ہوا ان کی ہندی فلموں میں پہلی فلم آپ کی سیوہ تھی جس میں انہوں نے اداکاری اور گلوکاری کی استاد غلام حیدر نے اس گلوکارہ کو حقیقی معنی میں دریافت کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ان سے لطا نے درست تلفز کی ادائیگی سیکھی جبکہ انیل بسوا سے سیکھا کہ گائیکی کے دوران کس طرح پاؤس کر کے سانس لیا جاتا ہے اس طرح کی دیگر بارکیوں پر قابو پاتے ہوئے رفتہ رفتہ وہ اس فن میں اتنی تاک ہو گئیں کہ کوئی ان کے مقابل نہ رہا اور وہ فن کے دنیا میں ایک اوتار کے معنی ثابت ہوئیں ایک دلچسپ واقعہ محل فلم کے گیت آئے گا آنے والا سے منسلک ہے سن 1948-49 کا زمانہ تھا تب ریکارڈنگ اسٹوڈیوز نہیں ہوتے تھے اور گیت کا ریکارڈنگ کرانے کے لیے خالی اسٹوڈیو درختوں کے پیچھے کی جگہ یا پھر ٹرک کے اندر احتمام کیا جاتا تھا اس گیت سے منسلک تجربے کے بارے میں لطا بتاتی ہیں کہ فلم لاہور کی شوٹنگ چل رہی تھی بومبے ٹاکیز میں جدن بائی اور نرگز دونوں موجود تھی لطا نے وہیں پر اپنا گانا ریکارڈ کرنا شروع کیا جدن بائی ان دھیان سے سنتی رہی اور پھر بعد میں بلا کر نام اور حال پوچھا ان کے اس گانے کے ایک لائن دیپک بغیر کیسے پروانے جل رہے ہیں میں لفظ بغیر کے تلفز کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایسا تلفز ہر ایک کا نہیں ہوتا آپ یقیناً ایک روز بہت مشہور ہوں گی لطا منگیشکر اس شاباشی سے بہت خوش ہو گئی تھی لیکن اس لفظ میں ایک تھوڑا سا ڈر بھی تھا کیونکہ اب ان کو اپنی مہارت کی ذمہ داری کا احساس ہو رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ان کے گیت کو غور سے سنتے ہیں اور اتنے دھیان سے ایک ایک لفظ پر غور بھی کرتے ہیں آئے گا آنے والا لطا منگیشکر کا ابتدائی سپر ہٹ گانا ثابت ہوا جس نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا لطا منگیشکر کو ہمیشہ سے پاکستانی گلوکارہ نور جہاں سے بہت عقیدت تھی انہوں نے میڈم نور جہاں سے بہت کچھ سیکھا ان کے ریکارڈ سن سن کر سیکھا کہ کیسے آواز کو اونچا نیچا کرنا ہے کون سا بول کیسے بولنا ہے کس فلم کے لیے کیسے گانا ہے لطا منگیشکر عمر میں میڈم نور جہاں سے صرف تین سال چھوٹی تھی اور انہیں آپا کہا کرتی تھی ان کی نور جہاں سے پہلی ملاقات انیس ست چوالیس میں کولہ پور انڈیا میں ہی ہوئی تھی یہ ملاقات ماسٹر بنائک کی فلم بڑی ماں کے دوران ہوئی جس میں لطا نے ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا تھا اس فلم میں ملکہ ترنم میڈم نور جہاں نے ہیروین کا کردار ادا کیا تھا جبکہ لطا کا کوئی چھوٹا کردار تھا لطا اس وقت بہت کم عمر تھی دوسرے دن وہ میڈم سے ملنے اسٹوڈیو گئیں تو میڈم نے انہیں کچھ سنانے کو کہا اس پر لطا نے ان کے فرماش پر تھوڑا گنگناہ کر سنا دیا تو میڈم بہت خوش ہوئیں اور بہت حاصل آفزائی کرتے ہوئے ان کے روشن مستقبل کی پیشنگوئی کی اس کے بعد میڈم نور جہاں اسی سال پاکستان واپس آ گئیں مگر لطا جی نے ہمیشہ ان کو یاد کیا لطا جی کہتی ہے کہ نور جہاں میری گروہ نہیں تھی اور نہ ہی میں ان کی شاگر تھی لیکن مجھے ان کی گلوکاری بہت پسند تھی لطا کی نور جہاں سے اگلی ملقات کچھ سال بعد انیس سب آون میں ہوئی دونوں میں پہلے بھی ٹیلیفونک باتچیت ہوتی رہتی تھی ان دنوں لطا اپنے ایک فلم کی تیاریوں کے سلسلے میں عمر السر میں مقیم تھی عمر السر اور لاہور میں بہت کم فاصلہ ہے عمر السر میں ان کو جب نور جہاں کی یاد آئی تو دونوں نے ٹیلیفونک گفتگو میں وہاں کا بارڈر پر ملنے کا پلان بنایا اور ضروری کاروائی کے بعد بارڈر پر پہنچ گئیں بارڈر پر نو مین لینڈ میں ان دونوں کی ملقات ہوئی نور جہاں اور لطا کی یہ ملقات بہت یادگار تھی جیسے نور جہاں نے بارڈر پر لطا کو دیکھا تو وہ دورتی ہوئی گئی اور لطا کو زور سے گلے لگایا دونوں کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے اور اس دوران دونوں اطراف کے فوجی بھی جذباتی تھے نور جہاں لاہور سے بریانی اور عام لطا کیلئے لائی تھی یہ سوغات ثقافتی یگجہتی کے علامت تھے لطا نے کئی موقع پر پاکستان جانے کے خواہش کا بھی اظہار کیا لیکن بتاتی تھی کہ یہ کبھی ممکن نہ ہو پایا دونوں ملکوں کے ٹوٹتے بنتے تعلقات کے باعث لطا کبھی پاکستان کی دھرتی پر قدم نہ رکھ سکیں اس سلسلے میں پہلی باقاعدہ کوشش انیس سے اسی کی دہائی میں ہوئی جنرل زیا کا دور حکومت تھا اور منتظمین کو آخر کار وہ پروگرام منسوخ کرنا پڑا انیس سے چہتر میں ان کا نام پچیس ہزار سے زیادہ گانے گانے والی دنیا کی مختلف زبانوں میں گانے کے بعد گنیز بیک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا انہوں نے نصف صدی سے زائد کے فنی کیریئر میں چھتیس ہندوستانی زبانوں میں تیس ہزار سے زائد گید گائے دو دہائیوں تک مسلسل اور سب سے زیادہ گانے گانے والی گلوکارہ کے حیثیہ سے ان کا نام گنیز بیک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے لطا جی نے روسی زبان کے علاوہ فیجی زبان میں بھی بیس سے زائد گانے گائے لطا منگشکر جی ایک بات ضرور کہتی تھی کہ دنیا میں جو بینل اقوامی لڑائیاں اور جنگیں چل رہی ہیں یہ سب بند ہو جانے چاہیے سب بھائی بھائی ہیں سب کو ایک دن چلے جانا ہے دنیا سے وہ چاہتی تھی کہ دنیا میں سب کے درمیان بھائی چارہ بڑھے انہیں اپنا گیت نینو میں بدرہ چھائے بہت پسند تھا انیس ساٹھ سے انیس سا اسی کے درمیان گائے وے گانے انہیں سب سے زیادہ پسند تھے بہت سے گلوکار ان کے بعد آئے لیکن جن کا کیریئر بہت پہلے ختم ہو چکا تھا انیس سا نوے میں جب لطا جی نے شاروخ خان کی بلاک بسٹر فلم دل والے دلہنیاں لے جائیں گے کے لیے گانے گائے تو کسی کو یقین نہیں آیا کہ یہ وہی لطا منگشکر ہیں جو ستر برس کی عمر پار کر چکی ہیں ان کی آواز کا جادو اس وقت بھی سر چڑھ کر بول رہا تھا جس عمر میں بجرک ٹھیک طرح سے کھانس بھی نہیں سکتے تھے لطا جی نے غزل گائیکی کے شعبے میں بھی کام کیا جگدید سنگھ کے ساتھ غزل گائیکی کے ذریعے اس پہلو سے بھی اپنی گائیکی کی کئی پرتیں کھولیں غزل کے سنف میں بھی جاوید اختر کے ساتھ یادگار کام ریکارڈ کروایا اور گلزار صاحب کی گیت نگاری پر بھی اپنی آواز کی مرکیاں متحرک کی دو ہزار گیارہ میں انڈیا اور پاکستان کے گلوکاروں کے گانے پر مشتمل ایک الوم سرحدہ ریلیز کیا گیا لطا منگشکر اور مہدی حسن نے مل کر اس الوم کی ایک غزل گائی تھی تیرا ملنا اچھا لگا انہوں نے جس محسقار کے ساتھ سب سے زیادہ گیت گائے ان کا نام لکشمی کانت پیارے لال ہے ایسا دور تک چہل قدمی کرتی ہے تو کہیں گزرا ہوا وقت انتہائے قریب آتا محسوس ہوتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ زندگی کا کہکہ اور سرمستی بھی ان کی گیتوں میں گونجتی ہے لطا جی نے طویل کریئر کے دوران ہزاروں گیت گائے جن میں سے بیشتر کو صدا بہار قرار دیا جاتا ہے مگر ان کے کچھ گانے ایسے ہیں جن کو آئیکونک قرار دیا جاتا ہے اور اس کے لئے انہوں نے جان توڑ محنت بھی کی جیسے فلم مغل عاظم کے لئے جب پیار کیا تو ڈرنا کیا کے لئے انہیں ایکو ایفیکٹ پیدا کرنے کے لئے باتھروم میں گانا گانا پڑا اسی طرح رنگ دے بسندی کا گانا لکھ سال کی سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم تھی اس فلم کے لئے لطا جی نے آٹھ گیت گائے اور یہ ان سب میں سب سے زیادہ مقبول ہوا اس کے علاوہ ان کا ایک گانا اللہ تیروں نام فلم ہم دونوں انیس سے ایک سٹھ کے لئے بھی لطا نے اپنے پسند غرض ہے کہ ہم جیسے جیسے یہ دھنے سنتے جاتے ہیں زندگی ایک ایک کر کے اپنے احساسات کے اوراں پلٹتی جاتی ہے یہی لطا جی کی گائیکی کا جادو ہے جس میں ہم سے پہلے سماعت کرنے والے بھی مدغم رہے اور ہمارے بعد آنے والے بھی کشور کمہ اور مکیش جی کے ساتھ گائے ہوئے گانے ان کی زندگی کے سب سے یادگار گانوں میں سے ہیں انیس سے چھوہتر میں لندن کے رائل البرٹ ہال میں پرفارم کرنے والی پہلی ہندوستانی شخصیت تھی لطا جی فرانس کی حکومت نے انہیں دو ہزار ساتھ میں آفیسر آف دی لیجن آف آنر سے نوازا جو اس ملکہ سب سے بڑا سویل عزاز ہے لطا جی نے زندگی بھر شادی نہیں کی جس کے ایک بڑی اہم وجہ یہ بھی تھی کہ خاندانی ذمہ داری نے لطا جی کی ذاتی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا اور انہیں کبھی اپنے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں دیا اس کے علاوہ ان کا فن موسیقی پر زیادہ دھیان تھا موسیقی اور گلوکاری ہی ان کا جینا مارنا تھا حالانکہ ان کا ایک معاملہ پاکستان کے معروف کلاسیکل گلوکار شام چوراسی والے استاذ سلامت علی خان سے بھی مشہور ہے مگر انہوں نے کبھی اپنی نجی زندگی کے اس پہلو پر کھل کر بات نہیں کی نہ ہی ان سے کسی نے ان کی شخصیت کے روپ کی وجہ سے پوچھا لطا جی کو بے شمار فلم ایوارڈ ملے جن میں فلم فیر ایوارڈ بھی شامل ہیں 1989 میں انہیں دادا صاحب فال کے ایوارڈ سے نوازا گیا خود ان کا کہنا تھا کہ ان کا سب سے بڑا ایوارڈ لوگوں کا پیار ہے ان کے پاس بھارت کا سب سے بڑا سیویلین اعزاز بھارت رتنا بھی ہے وہ بھارت کی دوسری گلوکارہ ہیں جنہیں یہ ایوارڈ دیا گیا اس کے علاوہ انہیں پدما بھوشن تیسرا بڑا سیویل ایوارڈ اور پدماوی بھوشن دوسرا بڑا سیویل ایوارڈ بھی نوازا گیا لطا جی نے ریمکس گیتوں کی ہمیشہ مخالفت کی اور بولیوڈ میں گلوکاروں کے کوپی ریٹ حقوق کے لیے عملی طور پر جد و جہد کی اس کے لیے انہیں بعض اوقات مخالفت اور سختیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا مارچ 2019 کو لطا منگیشکر نے بھارتی فوج اور قوم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنا آخری گانا ریکارڈ کروایا لطا جی اپنے آخری زندگی کے ایام میں سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہا کرتی تھی اور اکثر سوشل میڈیا پر پوسٹیں کیا کرتی تھی انہوں نے اسٹاگرام پر اپنی آخری پوسٹ یکم جنوری 2022 کو کی تھی جس میں انہوں نے اپنے آنجہانی والد دین انات منگیشکر کو خراج تحسین پیش کیا تھا آخری دنوں میں وہ کرونا کی وجہ سے ہسپتال داخل ہوئیں جہاں بعد میں ان کو نمونیا ہوا اور پھر دل نے کام کرنا چھوڑ دیا پھل آخر 6 فروری 2022 کو لطا منگیشکر بمبائی کے ہسپتال میں 92 برس کی عمر میں دار فانی سے کوچھ کر گئیں ان کے انتقال پر بھارت میں دو روزہ سوک کا اعلان کیا گیا آخری رسومات میں بھارتی وزیر آدم نرندر موڈی بولیوڈ اداکار آمیر خان شارو خان اور کرکٹر سچن ٹنڈل کر سمیت کئی سماجی اور سیاسی اور فلمی شخصیات نے شرکت کی فلمی موسیقی کی دنیا میں ان کو کئی القاب سے یاد کیا جاتا ہے جن میں موسیقی کی ملکہ بلبلہ ہند ہزار سالہ آواز و دیگر القابات شامل ہیں بہرحال لطا منگیشکر جی کے بارے میں یہ بات پورے وسوک کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ان کے جیسا گلوکار شاید ہی کبھی دنیا میں آئے ایسا کوئی نہیں جو ان کا خیال ناظرین یہ تھا وینس فیچر ٹائم کا پروگرام اگلے پروگرام میں ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک اپنے میزبان نور جی کو اجازت دیں اپنا اور اپنے آس پاس کا خیال رکھیں باخبر رہیں خوش رہیں اور وینس ایج ڈی دیکھتے رہیں اللہ نگبان